السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب خریصے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خریصے ہوں اللہ پاک آپ سب کو قدم قدم بھی عجر عظیم عطا فرمائے آمین سمامین آج کی دن کا آغاز کرتے ہیں اس پہلی دعا کے ساتھ بھائی آپ کا بھائی سوکے اٹھ کے موہا دوکے فریش ہو چکا ہے اور ناشتہ جو ہے وہ آپ کے بھائی کا بلکل سامنے رکھا ہوا جی پراتا فرائینڈا اور چائے تو ابھی کرنا جی مجھے سب سے پہلے ناشتہ اور اس کے بعد پھر آگی کی روٹین میں کرتا ہوں جتنی دیر میں ناشتہ آپ چلیے اور دیکھئے وہ ویڈیو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے گھر کے بچے جو ہیں انہوں نے سلاف زدگان کے لیے ایک بیڑا اٹھایا تھا ڈونیشن اکٹھی کر رہے تھا اور اس کے بعد ڈونیشن اکٹھی ہونے کے بعد وہ کیا کیا سمان لے کے آئے اور کس طرح لے کے آئے جو بھی وہ ماملہ ہوا وہ جا کے دیکھئے کہ وہ کیا کیا سمان لے کے آئے سلاف زدگان کے لیے کیونکہ بچے تھے اور بچوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لیول کے مطابق جتنا کر سکے انہوں نے کیا اور بہت اچھا کیا تو بھئی جتنی دیر میں میں ناشتہ کرتا ہوں آپ دیکھئے کہ وہ اس ڈونیشن میں جو فرنٹ سے کٹھے ہوئے تھے اس میں کیا کچھ لے کے آئے تو وہ آپ چل کے دیکھئے اور میں ناشتہ کر لیتا ہوں انہوں نے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بھئی ویلوگ کا تو آغاز کر لیں اس کے بعد آپ جا کے دیکھئے گا اور میں ناشتہ کر لوں گا so welcome back to the new vlog جی آج تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویلوگ میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارے گھر کے بچوں نے ایک بیڑا اٹھایا اور وہ یہ اٹھایا کہ جتنے بھی ہمارے سلاف زدگان جو پھسے ہوئے ہیں جو اس وقت مشکل میں ہیں اور جن کو ہم سب کی مدد کی سخت ضرورت ہے اس وقت تو بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی help کر رہے ہیں تو جو بچوں نے بیڑا اٹھایا تھا اور انہوں نے society میں اپنی پوری society میں جو ہے وہ فرنڈز اکٹھے کیے تھے الحمدللہ کافی اچھے جو بچوں کے حساب سے کافی اچھے فرنڈز اکٹھے ہو گئے تھے الحمدللہ اور وہ ان فرنڈز کی شاپنگ بھی کر کے لائے ہیں سلاف زدگان فرنڈز اکٹھے کرنے جا رہے تھے الحمدللہ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں کیونکہ بچے ہیں کئی چیزیں وہ ہم سے پوچھ کے کر رہے ہیں یہ کیسے کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے تو پھر ان کو ساتھ کے ساتھ گائیڈ کرتے رہتے ہیں اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے لیکن مجھے سب سے خوشی کی بات ہی لگی کہ ان کی سوچ کتنی اچھی تھی اللہ پاک اسی طرح ہم سب کو احساس کرنے والا بنا دے تو بھئی جو ان کو فرنڈز اکٹھے ہوئے تھے وہ ان کی شاپنگ کر کے لے کے آئے ہیں کیا کچھ لے کے آئے ہیں زیادہ تو نہیں کر سکے لیکن جتنی بھی بچوں نے محنت کی اس کیا کہتے ہیں معاملات میں اللہ پاک ان کی سکاوش کو اپنی عظیم بارگرہ میں قبول و منظور فرمائے تو بھئی ابھی نیچے چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت میں چھتتے ہوں تو نیچے چلتا ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو کچھ سلیپرز ہیں دو مرد حضرات کے ہیں اور دو خواتین کے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ میچ باکس ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں سوپ ہیں اور یہ ہائیڈرالین خانسی وغیرہ کا بخار کا سیرپ ہے موسپل وغیرہ ہے مچھر سے بچنے کے لیے اور یہاں پہ ڈینٹونک ہے اور کھجورے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ فیڈر ہیں بچوں کے جو بلکل چھوٹے بچوں ہوتے ہیں کینڈلز ہیں اور کچھ میڈیسنز ہیں یہ فلیجل ہے میرے خیال میں پیننڈول ہے اور یہاں پہ یہ ایویل ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بسکٹس کے باکس ہیں کیک ہے نیڈو ہے جی خشک دودھ اور یہاں پہ لیکوڈ میں ملک پیک کے دو ڈبے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ پانی کا کرٹن ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جوسیز ہیں اور یہ چینے آگئے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو گیا جی گائج تو جس طرح کے آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کافی کچھ اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ضرورت زندگی کے لیے جو چیزوں کی اشد ضرورت تھی بچوں نے بڑے یعنی کہ خوبصورتی کے ساتھ اس کو مینیج کیا الحمدللہ کافی چیزیں جو وہ لے کے آئے ہیں اور ایک چیز میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا آپ دالیں کیوں نہیں لے کے آئے گھی کیوں نہیں لے کے آئے اس طرح کی چیزیں تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ بھی میرے دیل کو لگا انہوں نے کہا کہ جب اتنے زیادہ معاملات وہاں پہ خراب ہیں تو پھر ان کے لئے کوکنگ کرنا چولے کا انتظام یہ چیزیں مشکل ہو جائیں گی کھانا شانا بنانا اس لئے انہوں نے خوشک آئیٹمز جو ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی کہ جس پہ خجوریں بھونے ہوئے چینیں دودھ جیوس بچوں کے لیے سلینٹیز ہیں اور بسکٹس ہیں کیکس ہیں اور جو بلکل چھوٹے بچوں کے لیے فیڈرز ہیں کافی چیزیں کہ ٹھیک کر لیں ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں جی اللہ پاک بچوں کی سکاوش کو اپنی عظیم و کریم بارگرہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو عجر عظیم عطا فرمائے آمین سم آمین اللہ پاک ان کی سکاوش کو جی قبول و منظور فرمائے مجھے بہت اچھا لگا اور جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دکھاوہ کرنا مقصد ہے نہیں بلکل کتن ایسا مقصد نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے کسی چیز کو پوزیٹیو لینا وہ پوزیٹیو لے گا اور جس نے نیگٹیو لینا ہے وہ باتیں ہی کرے گا باتیں ہی کرے گا پوزیٹیو لینے والا اس سے سیکھے گا کہ اگر بچوں میں اتنا جذبہ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اور بچے جو ہیں جب بچوں کو یہ نیک عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان میں بھی شوق پیدا ہوگا وہ بھی اپنے والدین سے کہیں گے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے تو اس طرح کے اچھے شوق جو ہیں وہ بچوں کے اندر ڈیولپ کرنے چاہیے اور جو نیگٹیو لوگ ہیں انہوں نے باتیں ہی کرنی ہے ان سے اپنے گھبرائے کریں آپ بس اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں یہ عمل کر رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو جو بھی جہاں جہاں بھی جس جس طرح بھی اس مشکل وقت میں مظلوموں کی مدد کر رہے ہیں اللہ پاک ان کا مدد کرنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ان سب کو عجر عظیم عطا فرمائے آمین سم آمین تو بھائی آپ کا بھائی ایک منزبہ پھر آپ کے سامنے حضر خدمت ہو چکا ہے اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے جو بچوں نے راشن وغیرہ ایک اٹھا کیا تھا یہ ویڈیو کل میں نے بنائی تھی کیونکہ کل میرے ویڈیو کی دیوریشن ختم ہو گئی تھی ویڈیو کی اینڈنگ ہو گئی تھی اس لئے میں نے ویڈیو کل بنائی تھی اور میں نے سوچا تھا آج والے ویڈیو میں اٹ کر دوں گا تو بھائی میں ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا چلو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد مجھے ایسی سستی ہو یہ ایسی سستی ہو کہ میں سو گیا سو کے ابھی اٹھاؤں اس وقت گھڑی میں ساڑے تین ہو رہے ہیں ابھی جلدی سے نہ آ دو کہ تیار ہو چکا ہوں پہلے پڑھنے مجھے سب سے پہلے زہر کی نماز کیونکہ نماز کا ٹائم جو ہے وہ نکلتا جارہا ہے سب سے پہلے زہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے تو بھائی نماز پڑھ کے فری ہوا تو میں نے سوچا ہے چھت پہ چلتے ہیں ابھی چھت پہ آیا ہوں اور بہت اچھا موسم ہو رہا ہے چیک کریں یہ دیکھیں وہاں پہ سورس جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف ہے ہوا تو اتنی کوئی خاص نہیں چل رہی بلکل ہلکی ہلکی سے چل رہی ہے لیکن یہ ہے کہ گھرمی نہیں ہے لیکن آپ کے بھائی کو پھر بھی پسینی آئے ہوئے ہیں تو بھائی ابھی کا سین کچھ اس طرح ہے کہ ابھی مجھے جانا ہے مسکان کو دکٹر کے لے کے بخار تو مسکان کو نہیں چڑھا شکر الحمدللہ دو تین دن سے لیکن اس کو کچھ چیسٹ انفیکشن مجھے محسوس ہو رہا ہے کھانسی کر رہی ہے تو اس سے محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کو کوئی انفیکشن وغیرہ ہوئی بھی ہے اور نوزی آ رہی ہے اس کو تو میں نے کہا یار بہتر یہی ہے کہ میں ایک دفعہ دکٹر کو چیک کروا دوں تو ابھی میرا پلان بنا ہے کہ میں مسکان کو لے کے جاتا ہوں دکٹر کے اور دکٹر صاحب کیونکہ دکٹر جو ہوتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں نہ کہ ہم گھر میں ہی ایکسپیرمنٹس کرے جائیں کرے جائیں اللہ نہ کرے لے نہ کرے اس کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر زیادہ خطہ نہ آکے تو ہم نے بخار تو الحمدللہ نہیں چڑھا لیکن یہ ہے کہ جو انفیکشن وغیرہ مجھے محسوس ہو رہی ہے میں اپنی تسلیق کے لیے چلو اس کو دکٹر کے لے جاتا ہوں ہم دکٹر صاحب کو چیک کر دیں کہ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تو ابھی میں اوپر آیا ہوں جو مشین میں راؤں ڈالا ہوا تھا مجھے ماما نے کہا وہ چیک کر لینا وہ اوپر تو تم جا رہے ہو تو چیک کر لو وہ مشین رک بھی گئی ہے یا نہیں رکی ہے ابھی اگر نہیں رکی تو واپس آ جانا اور اگر رک گئی ہو تو پھر کپڑے نکال کے نیچے لے آنا میں نے کہا اچھا جی تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے کرتے ہیں بٹن آف اور پھر اس میں سے نکال لیتے ہیں ساری بیڈ شیٹس ہی ہیں تو یہ نکال کے اس کو اور باسکٹ میں رکھ کے اور پھر نیچے لے کے جاتے ہیں یہ آگی ہے باسکٹ اس کو یہاں رکھتے ہیں اور یہاں سے بیڈ شیٹس نکال نکال کے اور اس میں ڈالتے رہتے ہیں ایسے کر کے یہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ آگئی ہے یہ آگئی ہے جی بیڈ شیٹس کے اندر ساری اس میں دیکھ لیتے ہیں کچھ ہے تو نہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بھی اس کا خاص چیز ہے جب کبھی آپ کہلیں سردیوں کے سویٹرز وغیرہ دھوتے ہیں تو پھر اس میں اس کا بور وغیرہ ہوتا ہے وہ اس میں آجاتا ہے ابھی تو یہ بلکل صاف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اس کو واپس لگا دیتے ہیں یہ لگے ہیں جی واپس اٹکا نو کر دینے بند اے ہو گیا جی بند اے نو پھڑنے آتے لیا کے چلنے آتھل لے اس کو یہاں رکھتے ہیں سب سے پہلے اور یہ واش رون کا دروازہ کر دیتے ہیں با لائٹ آف یہ بہت وزنی ہے بھائی آپ کے لوگوں کی خاتے ایک ہاتھ سے فون پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ سے یہ باسکٹ ہوئے 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 اور پچاس رو بے موسکان بی بی تو یہاں پہ سو رہی ہے اور ان کو پتا نہیں ہے ہم نے ڈاکٹر کے جانے ابھی اٹھاتے ہیں موسکان کو موسکان بی بی سو رہی تھی میں نے اس کی ماما کو کہا بھئی اس کو اٹھاؤ کیونکہ اگر ہم لیٹ ہو گئے تو وہاں پہ چلتا ہے چی ٹوکن سسٹم جتنا لیٹ ہوں گے اتنی ہی باری دیر سے آئے گی تو بہتر یہی ہے کہ ٹائم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں تاکہ ٹائم سے باری لگ جائے تو ابھی موسکان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو ریڈی کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں بی بی اٹھ جو جانا نہیں ہے ڈاکٹر کے بی بی موسکان اٹھ جو نا بی 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 اٹھ جو ڈاکٹر کے جانا ہے میرے بیٹے اٹھ جو بی بی اٹھ کیا ہے میرا بی بی جلدی جلدی پھر آکے بند کر لیں جلدی سے موہا دو کے فریش اور کپڑے پینو پھر چلیں موسکان جو ہے نا بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا ہے ابھی تھوڑی تھوڑی اٹھی ہے اس میں بات یہ ہے کہ کبھی بھی موسکان جو ہے نا زیادہ سوتی نہیں ہے دوپیر کو سوتی ہے پھر رات کو سوتی ہے اور صبح یعنی کہ جب سب اٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ایک دفع سوتی ہے تو اب وہ کچھ زیادہ سو رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ جتنی دیر وہ سوتی ہے نا تو وہ سکون سے نہیں سوتی وہ تھوڑا سا اس کو یعنی کہ ہوتا ہے نا جب بچے کی تبیہ ڈسٹرب ہو تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ جاتی ہے یعنی میرے خیال میں بیس منٹ آدھے گھنٹے کی نیند لیتی اس کے بعد پھر اٹھ جاتی تو اس وجہ سے وہ زیادہ سو رہی ہے نیند آرہی ہوتی لیکن سویا نہیں جاتا تو ابھی جو اس کو اٹھایا ہے اور ماما اس کی ریڈی کرنی ہے پھر نکلتے ہیں چابی میں نے لے لی ہے ڈیریکٹ بیٹھتے ہیں اور ویڈیو نہیں بنا سکوں گا تو ملتے ہیں آپ سے وہیں پہ جا کے ڈاکٹ ساب کے جی گائز ہم تو یہاں پہ پہنچ چکے تھے لیکن وہی مسئلہ بنا کہ یہاں پہ لوگ چار بجے سے ٹوکن لے جاتے ہیں ہم آیا جی ساڑھے پانچ پونی چھے کی قریب اور ہمارا نمبر لگایا جی فیفٹی ون پھر بھی آئیے چیلی دور سے فیفٹی ون نمبر لگا اور باری آنی ہے دس ساڑھے دس بجے رات کو کبھارا میں نے ٹوکن لے لیا اب دس ساڑھے دس بجے آ کے چیک کروا دیں گے ٹھیک ہے مسکان 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 باد میں آنا پڑے گا میں نے کہا آج یہ کام فاری کر دیں آج چیک کروا ہی دیں جی گائز تو اس طرح کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم وہاں سے ٹوکن لے آئی تھے پھر کیونکہ ہماری باری آنی تھی ساڑھے دس بجے اور اس وقت ساڑھے دس بجے چکے ہیں میں بھی مسکان کو لے کے جانے لگا تھا تو میں نے سوچا کہ بھئی ویلوگ کی اینڈنگ کر لیں کیونکہ وہاں پہ تو ڈاک ساپ پاس ویڈیو بنانا مشکل ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا جہاں پہ بند سکتی ہے وہاں میں بنا بھی لیتا ہوں آپ لوگ کے لئے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا وہاں سے چیک کر واقعی ڈاک ساپ سے اور جو میں انسان لکے دیں گے وہ لے کے ہوں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاکی پہ یقین ہے کہ اللہ پاکی کرم نمازی ہوگی تو انشاءاللہ بہت جلد مسکان وہ فٹ فٹ ہو جائے گی تو بھئی انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل نہیں بھی لوگ اگر آج کا بھی لوگ پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا نہ نہ ہو لیے گا اور چینل کو جو لوگ نئے ہمارے چینل کو ضرور سبسٹرائب کرتے ہیں اور ایک اور بات دعوں مسکان ابھی پھر سو رہی تھی ابھی مسکان کو اٹھوائیا ہے یہ دیکھیں مسکان ابھی سو گئی تھی پھر اور ابھی مسکان بے بھی کو اٹھوائیا ہے اللہ اکرہ یہ دیکھیں سوئی ہوئی شکل لگ رہی ہے وہی بات ہے کہ اس کو نیند آ رہی ہے لیکن سو نہیں پاتی تھوڑی تھوڑی دیر میں اٹھ جاتی ہے تو بھئی کل ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ وی امان اللہ